اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے شہزادے کی ذہانت دوستو صدیوں پہلے کی بات ہے ایک شہزادہ جس کی حکومت کئی ملکوں پر قائم تھیں شام، عراق اور فلسطین کے علاقے سب اس کی حکومت میں شامل تھیں اس کی ریایہ اپنی بادشاہ سے بہت خوش تھی کیونکہ بادشاہ بہت نیک اور بڑا رحم دل تھا کسی پر ظلم نہ کرتا ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کیا کرتا تھا یہ بادشاہ بہت اقل مند اور سمجھدار تھا اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بڑی خوبی عطا کر رکھے تھی ایسے خوبیاں جو عام آدمی میں بلکل نہیں ہوتی ایک خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ وہ پرندوں کی بولیا جانتا تھا اور ہر پرندے کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا دوسری خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا لوہہ فوراں نرم ہو جاتا اتنا نرم ہوتا کہ وہ جس طرح چاہے اسے موڑ لیتا بادشاہ اس لوہے سے چھوٹے چھوٹے کڑے بناتا اور ان کو جھوڑ کر ذرہ تیار کرتا تھا ذرہ ایک ایسی قمیز ہوتی ہے جسے پرانے زمانی میں لوگ جنگ کے وقت پہنا کرتے تھے یہ پہن کر میدان جنگ میں جاتے چونکہ یہ ذرہ لوہے کی بنی ہوتی تھی اس لئے تلوار کے حملے سے آدمی کا جسم بچا رہتا تھا بس یوں سمجھئے جسے آج کل بلٹ پروف جکٹ پہنی جاتی ہے تاکہ پسٹول کی گولی جسم میں پیوس نہ ہو بادشاہ اتنا نیک اور منصف مزاج تھا کہ وہ خزانے سے تنخواہ بھی نہ لیتا بلکہ یہی ذرہ بنا کر بیچتا اور اس محنت سے اپنی روزی حاصل کیا کرتا تھا ایک اور خوبی بادشاہ کی یہ بھی تھی کہ وہ تقریر بڑی اچھی کیا کرتا تھا ایک ایک لفظ الگ سمجھ میں آتا سب سننے والے بڑی لذت اور توجہ سے اس کی بات کو سنتے تھے سننے والے کا دل یہ چاہتا کہ بادشاہ بولتا جائے اور ہم سنتے رہے ہیں اس کی گفتگو کیا تھی بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مو سے پھول چھڑ رہے ہیں بادشاہ کی زبان اتنی رسیلی تھی کہ جب وہ صبح کے وقت اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا تو انسان دیکھ طرف چرین پر یہ سب مسہور ہو جاتے اور اس کی رسیلی اور مسہور کن آواز کو سن کر خوب لذت لیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر خود بھی تلاوت کرتے تھے ایسا سما بن جاتا کہ ساری فضا ہی عجیب ہو جاتی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ساری ریایہ اس سے خوش تھی ہر شخص بادشاہ سے محبت کرتا تھا کچھ عرصہ بعد اللہ نے بادشاہ کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا بادشاہ بڑا خوش ہوا بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان رکھا سلیمان بہت خوبصورت اور بڑا ذہین تھا باتوں کو اشاروں میں سمجھ جائے کرتا تھا ماں باپ کبھی عذب کرتا ان کا حکمان تھا ایک روز بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے کہ اسی دوران دو آدمی آئیں اور بادشاہ سے دربار میں آنے کی اجالت چاہیے بادشاہ نے اجالت دے دی بادشاہ نے پوچھا کہ کہو کیوں آئے ہو وہ دونوں بولے بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہو ہم دونوں کے درمیان ایک بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے آپ ہماری بات سن کر ہمارا فیصلہ کر دیجئے بادشاہ نے کہا کہ اپنے جھگڑے کی پوری تفصیل میرے سامنے بیان کی جائے ان دونوں میں سے ایک بولا بادشاہ سلامت میں کسان ہوں میں نے بڑی محنت سے اپنے کھیتوں میں حل چلایا بیج جالا فصل تیار ہو گئی میں خوش تھا کہ اب فصل کٹ لوں گا اور بازار جا کر فروغ تن لوں گا اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا لیکن بادشاہ سلامت یہ آدمی گلڑیا ہے یہ اپنے جانوروں کا ریورڈ لے کر میرے کھیتوں کے پاس آ گیا اور اس نے سارا ریورڈ میرے کھیتوں میں داخل کر دیا اس کے جانوروں نے میری ساری کھیتیں کھا لی میری ساری محنت رائے گا چلے گئی مجھے میرے نقصان کا بدلہ دلائے جائے بادشاہ نے بات سنی اور دوسرے شخص سے متوجہ کر بولا تم بتاؤ یہ ساری بات درست ہے اس گلڑیا نے جواب دیا بادشاہ سلامت بات تو بالکل صحیح ہے لیکن میں نے اپنے جانور جان بوجھ کر اس کے کھیت میں نہیں چھوڑے تھے وہ خود بخود ہی اس کے کھیتوں میں گھز گئے اور اس کی فصل کھا لی بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور اپنے منشی بلائے ان کو حکم دیا کہ فوراں کسان کی فصل کا حساب لگاؤ کتنا نقصان ہوا اور گھڑریے کے جانور کی قیمت کبھی پورا اندازہ کرو تاکہ کسان کا نقصان گھڑریے سے پورا گیا جائے منشیوں نے حساب لگایا اور بادشاہ کو بتایا بادشاہ سلامت فصل کا نقصان اور گھڑریے کے سارے جانوروں کی قیمت برابر ہے بادشاہ نے یہ سن کر فصلہ سنایا اور کہا کہ گھڑریے کے سارے جانور کسان کے حوالے کر دی جائیں فصلہ تو بڑا سہی تھا بادشاہ کا بیٹا سلمان بھی وہاں موجود تھا وہ یہ ساری کاروائے دیکھ رہا تھا اس نے جب بادشاہ کا یہ فصلہ سنا تو بڑے عدد سے بولا ابباجان آپ کا فصلہ بلکل درست ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عدل انصاف پر مبنی ایک بات میرے ذہن میں ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ارز کروں ہاں بیٹا کہو تمہارے ذہن میں کیا بات ہے شجالہ بولا بادشاہ سلامت وقتی طور پر کسان کی زمین گھڑریے کو دی جائیں اور گھڑریے کے جانور کسان کے حوالے کر دی جائیں کسان ان جانوروں کی حفاظت کریں اور ان کا دون استعمال کرتا رہیں اس دوران گھڑریہ زمین میں حل چلا بیج جائیں فصل کی دیکھ بھال کریں جب فصل پت کر تیار ہو جائیں تو فصل اسی طرح کسان کو واپس کر دے اور کسان سارے جانوروں کو گھڑریے کے حوالے کر دے اس طرح کسان کو اپنی فصل مل جائے گی اور گھڑریے کے ابھی نقصان نہ ہوگا بادشاہ سدادے کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کی ذہنت کی بہت تعریف کی اور اس کے مطابق کسان اور گھڑریے کے فیصلہ کے کسان اور گھڑریہ دونوں خوش خوشی واپس چلے گی جناب پتہ ہے وہ بادشاہ کون تھا اس بادشاہ کا نام دعود علیہ السلام تھا دعود علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے ان کے بیٹے سلمان بھی اللہ کے نبی تھے یہ کہانی قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں موجود ہے اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ عدل و انصافی سے معاشرے میں ام پہلا ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی